السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول ہم نے پشلی گزارشات میں پشلے سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں جو نام ہے ان کا وسیلہ جائز ہے اب ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان کا وسیلہ بھی ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ وسیلہ اور شیخ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ جو وسیلہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں مثلا آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے اسماح حسنہ اور صفات کے وسیلے سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے مطلوب جو سوال ہے جو دعا ہے اس کو کریں خصوصی طور پر یہ ہے کہ اپنے خاص مطلوب کے لیے کسی مقصوص اور معین صفت کے وسیلے سے دعا کریں جیسا کہ حدیث میں یہ دعا یہ ہے اللہم بعلم اللہم بعلم الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی احیینی ما آلمت الہیا خیرا لی و توفنی اذا آلمت الوفا خیرا لی اے اللہ میں تیرے علم غیب علم غیب اور مخلوق پر قدرت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک تیرے علم کے مطابق میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا اور جب تیرے علم کے مطابق میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے فوت کر دینا اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم و قدرت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے اور یہ دونوں صفات مطلوب کے مناسب حال ہیں اسی قبیل میں سے یہ بھی ہے کہ کسی صفت فیل کا وسیلہ اختیار کیا جائے صفت فیل کا وسیلہ مثلا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل عبراہیم اے اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر رحمت نازل فرمائے اللہ عز و جل کی ذات گرامی پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان کا وسیلہ مثلا یوں کہہ کہ اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لاتا ہوں تو مجھے بخش دے یا مجھے اس کام کی توفیق اتا فرما دے یا یہ کہہ کہ اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لانے کے وسیلے سے تو اسے یہ سوال کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اس عیت کریمہ میں جو فرمایا سنی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتَلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آیاتٍ لِوْلِلَّ الْبَابِ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كِيَامًا وَقَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَقَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَا زَبَاتِ لَهِ سُبْهَانَكَ فَكِنَ عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِلَّكَ مَنْ تُذْخِرِ النَّارَ فَكَدْ أَخْذَيْتَهِ وَمَا لِلْذَّالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِينَ مُنَادِيًا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَا أَمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا زَنُوبَنَا وَكَفِّرَنَّا سِيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَورَ بے شاک آسمان اور زمین کی پدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے لیٹے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان زمین کی پدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تُو نے یہ سب کچھ بے فیدہ پیدا نہ کیا تُو پاک ہے پس تُو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اے ہمارے پروردگار بے شک جس کو تُو نے دوزک میں ڈال دیا تو تُو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا ایمان کے لئے پکار رہا تھا یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو ماب فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اور ہمیں اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا اس حیثِ قریمہ میں اقل والوں نے اللہ تعالی کی ذات غرامی پر اپنے ایمان کے وسیلے سے یہ دعا کی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو ماب فرما دے ان کی خطاوں کو ماب فرما دے اور ان اپنے بندوں کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اسی طرح عمل صالح کا وسیلہ جس طرح وقیر اللہ رب العزت نے ان تین غار والوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے نیک کاموں کا تذکرہ کیا اسی طرح آجزی اور انکساری کا وسیلہ ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اے میرے پروردگار بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں اسی طرح نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ بھی لینا شرعن جائد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسے نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جائے جس کی دعا قبول ہونے کی امید ہو جس طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ آئے انہوں نے بھی بارش کے لیے دعا کر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کے لیے دعا کریں اسی طرح جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے تو حضرت عقاشہ نے آپ سے دعا کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا انت منہم تو ان میں داخل ہے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے اس لیے اپنی آجزی اور انکساری کا وسیلہ نیک عمل کا وسیلہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ یہ جائز ہیں شران ان چیزوں سے وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 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 محمد